اسلام علیکم دوستو ریال ریٹ میں اضافہ بدستور جاری ہے یعنی آج سعود ریال پھر بڑھ گیا ہے آج پانچ ستمبر دوازار اکیس اور اتوار کا دن ہے سعود ریال ریٹ کے مسلسل اضافہ کے بعد آج سعود ریال کا نئے ریٹ کیا چل رہا ہے یعنی سعود یعرب کے محتلی بینکز محتلی ممالی کے لیے آج کیا ریٹ دے گا یہ ہم دیکھنے والے ہیں اس ویڈیو میں تو یہ ویڈیو پورا دیکھیں اور مزید اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز کے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم روزانے کی بنیاد پر تعدا کرن سی ریٹ اور دوسرے معلوماتی ویڈیو شیئر کرتے ہیں جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو اب یہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آج ہم شروعات انجاز بینک سے کریں گے تو انجاز بینک پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چوالیس روپے آٹھ پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے بیس پیسے بنگلدیش کے لیے بائیس ٹک کا پینتیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے اکتیس روپے پینتالیس پیسے کا اگر بات ہو جائے این بی ٹیلی منی کا تو این بی ٹیلی منی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چوالیس روپے دس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے آٹھاون پیسے بنگلدیش کے لیے بائیس ٹک کا تیس پیسے اور نیپائل کے لئے ریٹ دیتا ہے تیس روپے چیز کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں سعودی ارسال کے بارے میں تو سعودی ارسال پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چوالیس روپے دو پیسے کا انڈیا کے لئے انیس روپے تیس پیسے بنگلدیش کے لئے بائیس ٹک کا تیس پیسے اور نیپائل کے لئے ریٹ دیتا ہے تیس روپے ستر پیسے کا اگر ہم بات کریں منی گرام کے بارے میں تو منی گرام پاکستان کے لیے ایک ریال کاریٹ دیتا ہے چوالیس روپے اکیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے اکیس پیسے بنگلدیش کے لیے بائیس ٹک کا انتالیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے نانانوے پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے فوری بینگ کا تو فوری بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کاریٹ دیتا ہے تریالیس روپے اٹانوے پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے انیس پیسے بنگلدیش کے لیے بائیس ٹک کا تیس پیسے اور نیپال کے لیے ایک ریال کاریٹ دیتا ہے تیس روپے ستتر پیسے کا تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں الراجی بینگ کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دیتا ہے تو الراجی بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کاریٹ دیتا ہے چوالیس روپے ایک پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے ستاون پیسے بنگلدیش کے لیے بائیس ٹک کا ایک تالیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے تیس پیسے کا اگر بات ہو جائے انسی بی کوئک پی کا تو انسی بی کوئک پی پاکستان کے لیے ایک ریال کاریٹ دیتا ہے تیس روپے چیانوے پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے چھے پیسے بنگلدیش کے لیے بائیس ٹک کا اگر ہم بات کریں ویسٹن یونین کے بارے میں تو ویسٹن یونین پاکستان کے لیے ایک ریال کاریٹ دیتا ہے تیس روپے نانانوے پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے انیس پیسے بنگلدیش کے لیے بائیس ٹک کا باون پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے نانانوے پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے انیس پیسے بنگلدیش کے لیے بائیس ٹک کا باون پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس رو کے بارے میں تو ایک سپریس منی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ جاتا ہے چوالیس روپے پانچ پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے بیس پیسے بنگلدیش کے لیے بائیس ٹک کا تریپن پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ جاتا ہے تیس روپے آٹھانوے پیسے کا اگر بات ہو جائے ریاد بینگ کا تو ریاد بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ جاتا ہے چوالیس روپے گیارہ پیسے کا انڈیا کے لیے اننیس روپے تیس پیسے تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں اس ٹی سی پی کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دی رہا ہے تو اس ٹی سی پی پاکستان کے لیے ایک ریال کاریٹ دیتا ہے تریالیس روپے نانوے پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے انیس پیسے بنگلتیش کے لیے بائیس ٹک کا باون پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دے دہتیس روپے نانا